سونا تھا رات کو کہ خیار جیوانے بڑی دیر سے جاکتے ہیں لیکن آپ تو ہم سے بھی پہلے ہوتیار ہو کر کھڑے ہیں اور ہماری خبر میں آئے کہ نہیں ہے تو بارہ بجے سے پہلے ہوتے ہیں ہم جانے کے لیے میں نے کہا ہو سکتا ایسا ہوتا ہو اپنے کام کے لیے لیکن جب آئے مظلوم کی بات جب آئے انور کے دین کی بات وہ پھر تو ہندو لینی نہیں رہی آتی مجھے پر سکتے ہیں اور جس بردے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ جس شوق کے ساتھ انشاءاللہ آپ پیارے ہیں عرور کا دین انشاءاللہ تک پر آ رہا ہے اور ہر خالم اپنے گھر کو جا رہا ہے انشاءاللہ آئے گا عرور کا دین تک پر اور جن مقاصد کے لیے ہم لٹے ہیں اور جن مقاصد کی منزل پر ہم نے جانا ہے اس کو یہ تھوڑی روک سکتی ہے یہ موصف تھوڑے روک سکتے ہیں یہ جبت تھوڑا روک سکتا ہے وہ منزل تو وہ ہے کہ جناب تن پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں حضرت مصفر نمہر کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ السلام نے انہیں اپنا جھنڈا بھی ہتا کر دیا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ السلام کی چشمانے مبارک سے ہنسو جاری ہو گئے برور نے فرمایا یہ وہی مصفر نمہر ہے جو اسلام نمہر سے پہلے چار سو نرم کا سوٹ پہنٹا تھا لیکن آج اسلام کی محبت میں اسے ایک کپڑے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے جناب کی امتحان کے دور پر لے لیے لیکن مصفر نمہر جڑے رہے اپنے مقصد کے لیے اور پھر غضبہ اور میں آپ کی شہادت بھی ہو گئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ السلام نے چھڑا بھی ہتا کر دیا اور یہ یاد رکھئے گا کہ اسلام صدہ انتہان نہیں لیتا صدہ انتہان نہیں لیتا ایک وقت آئے گا آپ اور میں انچانلہ یہ قومی چینلز پر اور ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوگے حرور قدیل تک پر آنے اور یہ وقت آئے گا اس سے پہلے ہمیں میدان میں بھی رہنا ہوگا سلوپ بھی برداشت کرنی ہوگی کشکل بھی برداشت کرنی ہوگی سبت بھی سلوپ سے بھی برداشت کرنی ہوگی لیکن بابا جی فرما دے صدہ لطفے سجڑ دم بہ دم لطفے سجڑ دم بہ دم بارے سجڑ گاہ گا ایج بھی سجڑ واہ واہ تے اونج بھی سجڑ اور اگر ہمارے ہاتھ ایسے باتے ہوئے ہو تب ہی ہم نے کیا کہا تھا لبہ آج ہمارے آزاد ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں ابھی ہم ایتر آباد پہنچے گے پھر بھی لبہ ابھی یہاں کھڑے ہیں پھر بھی لبہ ہم نے تو ہر حال میں یہ قسم جائے کہ یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جہاں پہ دا نہ بس ایک جہاں تو جہاں پہ دا اور یہ یاد رکھنا حضور کا دین ہی ہے جو عصد نے دے سکتا ہے جو مزور کو اس کا حق دے سکتا ہے جو غریب کو اس کا حق وقت کے خلیفت المسلمین بارے کے حق کو باطل امام الحدا حضرت بارو کی عظم کی کمر پر اناج لاکھ کے ان کے دروازے تک پہنچا سکتا ہے یہ حضور کا دین ہی ہے ورنہ سب آئے غریبوں کی بات کرنے کے لیے کسی نے غریب کو حق نہیں دیا سارے آئے مزوروں کی بات کرنے کے لیے کوئی روٹی اپنا پتان کے نام پر آیا ہے کوئی ترقی کے نام پر آیا ہے کسی نے کسی کو کچھ نہیں دیا لیکن ہمارا امام تو پہلے کیا گیا ہے کون دیتا ہے دینے کو موچ آئیے دینے والا ہے سچا ہمارا ہے بھی اور تو آیا نہ دلتے کے اومد نصیبہ ہزارہ نام چھنگے دے محمد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اگدر ہی ہے جو عزت بھی دے سکتا ہے جو عدل بھی دے سکتا ہے جو صداقت بھی دے سکتا ہے جو شجاعت بھی دے سکتا ہے جو عدالت بھی دے سکتا ہے اور جس کسی کو عزت چاہیے وہ حضور کے در پر آ جائے کسی کے در پر کوئی بات نہیں ہے کوئی عمران کے نعرے لگا کے آج ضلیل ہو رہا ہے کل کسی نے نواز کے نعرے لگا کے وہ ضلیل ہوا کل کوئی زرداری کے پیچھے لے گا وہ ضلیل ہوا بابا جی کہتے ہیں ہم نے آپ کو اپنے پیچھے نہیں حضور کے دین کے پیچھے لگایا ہے اور یہ دین بڑی عزتوں والا ہے یہ دین بڑی عزتوں والا ہے اس کے پیچھے تو فاروق عاظم لگے تو جناب وہ عزتیں پا جاتے ہیں اور یہ یاد رکھیے ہم سب کی عزتیں یہ اسلام کی وجہتے ہیں حضرت فاروق عاظم جب فتح بیت المقدس پہ گئے لوگ کے دینی اسلام کیا کرتا ہے دیکھ لیے کہ شان سے امت کا امام آتا ہے ان جو بیتل ہے سوالی میں غلام آتا ہے غلام نیچے تر رہا وہ جو بڑے بڑے ان کے شروق اور بڑے بڑے جناب پادری اور بڑے بڑے رائب کھڑے ہوئے تھے نا کتابیں کھول کر اور جناب ان کی کتابوں میں نکھا ہوا تھا ایک محمد عربی کا غلام آئے گا جو آپ سے جناب پیت المقدس چھین دے گا انہوں نے کتابیں کھولی ہوئے دیکھی انہوں نے کہا بھئے دیکھو اگر تمہارا خلیبہ اونٹ پر سوار ہے تو پھر شابیہ تمہیں نہیں دیں گے اگر تمہارا خلیبہ نیچے جو نکیل پکڑ کر آ رہا ہے وہ ہے تو پھر تمہیں دیں گے شابیہ جب قریب آئے تو حضرت باروکیات اللہ کی شان دیکھئے غلام کے سوار ہونے کا وقت ہے اور امام کے پیتل چھلنے کا وقت ہے انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا ہمارا امام وہی ہے جو نیچے نکیل پکڑ کر آ رہا ہے انہوں نے کہا ہمیں تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک حضرت کا غلام آئے گا جو غلاموں کو اوپر سوار کرے گا اور خود پیتل چلے گا ہاں یہ حضرت کا دین ہے اور پھر ایک آگے نیر آئی اور صاحبہ کہتے ہیں حضرت خاند بن مرید کہتے ہیں حضرت ابوبیدہ کہتے ہیں حضرت عمر نے موزے اتارے ایک ہزار رکھا ہو ایک ہزار رکھا ہو حضرت ابوبیدہ آگیا ہے کہا امیر المومنین ایسے نہ کریں ہاں کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں آپ زیادہ جذباتی نہ ہوا کریں میڈیا دیکھ رہا ہے آپ زیادہ جذباتی نہ ہوا کریں لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا ہمیں باروک عاظم بتا گئے ہیں کہ عزت کس چیز میں ہے حضرت باروک عاظم نے موزے کہا رکھے تو حضرت ابو عبیدہ بن جنرہ آگئے ہاں امیر المومنین آگے بڑے بڑے لوگ اور کیا بڑے بڑے روح ساتھ کھڑے ہیں وہ مراہ کھڑے ہیں یہ برا لکھتے ہیں یہاں موزے نہ رکھے حضرت باروک عاظم نے پوشا اے ابو عبیدہ اس سے کیا ہوتا ہے حضرت باروک عاظم نے فرمایا اے ابو عبیدہ ہم وہی قوم کے جو بیڑ پکلیوں کو پانی پھلانے پر لڑ پڑتے تھے جو ایک جسرے کے مویشیوں کو پانی پھلے پھلانے پر ایک جسرے کے جناب تلوارے سوچ لیتے تھے آج اگر عمر وہی عمر ہے جو مکہ کی وادیوں میں بارہ اُڑ لے کر جاتا تھا روزانہ ایک بات جاتا تھا اور میرا والد خطاب مجھ سے زراد ہوتا تھا کہ دور جنہاں نہ لائک ہے آج چھتیس لاکھ ملابہ میر کا حاکم ہے میرے مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہیتا یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے ہاں اور یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے کہ آج ہم اتنے ظلم جبر اور ہار ظالم کے خلاف انشاءاللہ ڈھٹ کے کھڑے ہیں ہاں اور ہماری عزتیں بھی اسلام کی عزت کے ساتھ ہیں اسلام کے ساتھ ہیں اور ہماری اور ذاتی کوئی بات رہی بس اتنے ہی جانا ہے ہمارے بابا جی نے ہمیں سمت پڑھایا ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اور آپ تھکے تو نہیں اسی لیے کہ ہمارا امام کہا کہ کیا ہے سوہ مانا مگر یہ ظالم دل ہے نہیں سوہ مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رسے میں تو تکاہ نہ کریں آپ ذرا لپیک کا نعرہ لگائیں آپ کے نعرے کی کھول سے اٹرٹینر ہوتا ہوتا جل پڑے گی سوہ مانا مگر یہ ظاہر ہے سوہ مانا مگر یہ ظاہر ہے ان تنصر اللہ ینصرکم وحسن پت حق دامکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی القریم والامین حضور سکیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور اس بطل پاکستان کے محافظوں رکھوالوں اور اسلام کے پچم کو بلند کرنے والوں میں تو